السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر 568 یہ قیسط طویل ہے لیکن ہر تبلیغ والے کو یہ جاننا ضروری ہے کہ مرکز نظام الدین سے چلے جانے کی اصل وجوہات سیرتِ طیبہ والی ترتیب سے وحشت فتوے کی آڑ میں بلیک میلنگ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد عالمی شورا کا وجود فتنہِ خبیصہ عالمی شورا کے وجود میں آنے کی اصل وجہ ترتیبِ سیرتِ طیبہ کے تحت مرکز نظام الدین میں لائی گئی تبدیلیاں ہیں تبدیلیاں تبلیغی کام کو کتاب اور سنت اور سیرت کے تابع کیا گیا یعنی مرکز نظام الدین میں انیس سو پینسٹھ سے دو ہزار سولہ تک کی مروجہ تبلیغ و ترتیب کو سیرتِ طیبہ کے موافق چلایا جانے لگا تقریباً پچاس برسوں سے مرکز نظام الدین میں کچھ سیرت اور کچھ مروجہ ترتیب پر کام ہوتا آ رہا تھا مثلاً پہلی بات مشورہ مشورے میں علماء کرام کی کوئی حیثیت نہیں تھی پروفیسرز اور تجار مشورے کی مسند پر ہوتے سارے امور پروفیسرز ڈاکٹرز تجار ہی کے مشوروں سے تیب آتے تھے تبدیلی علماء کرام سے مشورہ لیے جانے لگے حیات السحاوہ کی تعلیم دنیا بھر میں علماء کرنے لگے علاقے میں علم صاحب نہیں ہیں تو دور دراز سے علم صاحب کو لوگ لینے جانے لگے مرکز کے جملے عمور علماء انجام دینے لگے دوسری بڑی تبدیلی دسترخان شہانہ طرز کا ہوتا تھا سادگی پر لایا گیا پہلے بیس قسم کے کھانے دسترخان پر ہوتے تھے ایک طرف بڑوں کے لیے مرغن غزائیں اور دوسری طرف سادے کھانے عوام کے لیے عوام دال کھا رہی ہوتی تھی اور دوسری طرف خواس مرغ و مسلم اور چٹخاری گزائیں کھا رہے ہوتے تھے سب سسٹم ختم کیا گیا اور ایک جیسا کھانا سب کے لیے لگنے لگا تیسری تبدیلی مرکز نظام الدین میں جو اوپر والا طبقہ تھا ان میں گنتی کے چند علماء تھے اور کچھ پروفیسرز اور انجینئر حضرات یہی حضرات دنیا بھر میں مرکز نظام الدین سے مشورے سے بھیجے جاتے تھے اور ان کا بہت چرچہ تھا دنیا بھر میں تقریباً چالیس پچاس سال سے تبلیغ میں انہی کا سکہ چلتا تھا چوہتی تبدیلی نظام الدین کے مشورے والوں نے سوچا کہ ہمارے یہاں تو سیکڑوں ایسے ساتھی ہیں جنہیں ملکوں میں بھیجا جا سکتا ہے تو حسب مشورہ نئے نئے ساتھیوں کو بھیجا جانے لگا اور معروف اور مشہور چھ سانت گزرگوں سے کہا گیا کہ آپ نے خوب سفر کر لیا اب آرام کرے اور مرکز میں بیٹھ کر آنے والوں کی تربیت فرمائیں پانچویں تبدیلی پہلے دور میں ہر کام کی ایک جماعت بنی ہوئی تھی مثلا ایک جماعت بیرون جانے والوں کا تفقد کرنے والی تھی کہ کسے بھیجا جائے اس جماعت میں چار پانچ ساتھی ہوتے تھے اور یہ ساتھی ایک ہی قوم کے تھے ان کی مرضی کے بغیر کوئی آدمی باہر کی جماعتوں میں جا نہیں سکتا تھا اور یہ لوگ اپنے مرضی کے ساتھیوں کو بیرون ہند جماعتوں میں بھیجتے تھے جس کی وجہ سے اس قوم کے لوگ پہلے جماعتوں میں جاتے اور پھر وہاں پر منتقل ہونے کے اسباق پیدا کر کے واپس آ کر پھر اپنی غرض پوری کرنے دوبارہ اس ملک میں چلے جاتے اور تجارت اور بہت سے معاملات جن کا تعلق دعوتی کام سے نہیں شروع ہو جاتے ان سب بدعنوانیوں سے تبلیغی کام کو پاک کرنے کے لیے تبدیلی لائی جانی ضروری تھی اور تبدیلی لائی گئی سب سے بڑی اور کٹھن تبدیلی مرکز میں یہ لائی گئی کہ بیرون ہند جانے والی جماعتوں کا تفقد کرنے والی جماعت کو توڑ دیا گیا اور یہ تفقد والا کام بھی روزانہ کے مرکز کی شورا والوں کے تابع کر دیا اور اب مرکز کی شورا میں آٹھ احباب مستقل ہیں اور روز مرہ کی ترتیب پر رہنے والے بیس تیس اور ساتھی بھی ان مشورے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں چھٹی تبدیلی فجر کا بیان عام کر دیا گیا اس سے پہلے ایک ہی شخص کیا کرتے تھے مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ تقریباً 35 برس تک بیان کرتے رہے نئی تبدیلی کے تحت ہر روز نئے ساتھی کا بیان ہونے لگا کبھی مولانا سعید صاحب کا تو کبھی مولانا احمد لارڈ صاحب کا تو کبھی مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کا تو کبھی کسی کا الحمدللہ اس بیان والی تبدیلی پر کوئی اختلاف اور کوئی ہنگامہ نہیں ہوا اس لیے کہ سب کو بیان کرنے کا موقع جو مل رہا تھا کسی نے بھی نہیں کہا کہ بیان کی ترتیب کا نہج بدل گیا ساتوی تبدیلی انڈیا کے صوبوں والوں کو متوجہ کیا گیا کہ عالمی سطح کے کام سمجھانے والے ساتھیوں کی فہرستے تیار کریں اور اسے مرکز بھیجے سبحان اللہ اس ایک آواز پر دو سو سے زائد حضرات کے ناموں کی فہرست وصول ہوئی جن میں بڑی تعداد مفتیان اکرام اور علماء اکرام کی ہے مشورے سے ان ساتھیوں کو ملکوں میں بھیجا جانے لگا ملک والے نئے چہرے دیکھ کر حیران ان پرانے حضرات کو فون کرتے کہ بھائی آپ لوگ کیوں تشریف نہیں لائے تو یہ کہتے کہ بھائی کیا کرنا کام کا وہ نہج باقی نہیں رہا جو پہلے تھا ساتھیوں کی کسرت کی وجہ سے ایک ہی وقت میں متعدد اجتماعات منقد کیے جا رہے ہیں پہلے چھ ساتھ حضرات کے وقت میں ایک وقت میں ایک ہی اجتماع ہوا کرتا تھا جس کی وجہ سے ان چھ ساتھ حضرات کی ڈائریاں تین تین سال تک بکھ ہوتی تھی اور یہ لوگ کسی دوسرے کو اُبھرنے نہیں دیتے تھے جس کی وجہ سے ہزاروں ساتھی ضائع ہوئے یعنی تبلیغ کو لیمیٹڈ کمپنی بنا رکھا تھا آٹھوی تبدیلی موجودہ مشورے والوں نے یہ بھی تیہ کر دیا کہ سفر خرچ اب مرکز سے نہیں دیا جائے گا جانے والے اپنا انتظام خود کر لیں اب ہر آدمی اپنی جان اور اپنا مال والی صحابہ والی ترتیب پر آ گیا اور مرکز کے ہی خراجات کے عنوان پر سارے عالم کے تبلیغی ساتھیوں سے پیسہ جمع کیا جاتا تھا ہدیوں اور تعاون کے ذریعے وہ بھی روک دیا گیا مرکز سے ٹکٹ خریدے جاتے تو ٹریول ایجنسیوں سے لاکھوں کا بزنس چلتا تھا جس کا کمیشن وغیرہ بھی ہاتھ سے گیا اس لیے کہ لوگ اپنا ٹکٹ اپنے علاقے سے خریدنے لگے یعنی مسلسل طور پر ایک کے بعد ایک رگڑا نفس پر لگتا رہا اور یہ غراز کو اخلاص میں متغیر کرنے کی مساعی مرکز کی طرف سے ہوتی رہی مسلس تھاٹ کے کھانے گئے تھاٹ کا آرام اور خدام گیا ملکوں اور صوبوں کو تو یہ ساتھ بزرگ باد میں جاتے ان سے پہلے ان کا مینو وہاں پہنچ جاتا کہ ہمارا کھانا اس قسم کا سواری اس قسم کی چائے اس قسم کی خادم اس قسم کے لیکن مرکز کی شورا نے یہ کہا کہ ہم اگر کہیں جا رہے ہیں تو ان پر احسان کرنے نہیں جا رہے اس لیے کوئی کسی سے کسی قسم کی فرمائش نہیں کرے گا سادگی جفاکشی للہیت پر عمل ہونے لگا یعنی صیرت صحابہ پر عملی طور پر دعوتی عمل کیا جانے لگا بیانات کارگزاری ہدایات عربوں میں ترجمہ ان کی تعلیم دعا برسوں سے یہی معروف بزرگ ان کاموں کو انجام دیتے رہے لیکن ان سب کام مشورے کے تابع ہیں اس لیے سب کو موقع مل جاتا سب استعمال ہوتے ہیں گویا کہ معروف شخصیت عام علماء کی طرح ہو کر رہ گئی اب اگر بصیرت بھری نگاہ سے دیکھیں تو اس ترتیب جدید میں ان چھے ساتھ قرآنوں کی ترقی ہی ترقی چھپی ہوئی تھی مگر نفس اور آنا کا کیا کرے ہر چیز اللہ کے چاہنے سے ہوتی ہیں سب تقدیر کے کھیل ہیں مذکورہ بالا وجوہات ہی تو تھی کہ مرکز کی موجودہ سادگی سے متوحش ہو کر یہ ذمہ داروں کا گروپ مرکز نظام الدین چھوڑ کر چلا گیا یا پھر بقول مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کے کہ ہمارے قیام مرکز نظام الدین میں نہ جانے کونسی بول اور خطا سرزد ہوئی کہ ہم مرکز سے دور کر دئیے گئے مرکز چھوڑنا برا نہیں البتہ مرکز کے خلاف محاذ آرائی کرنا بہتی برا عمل ہے مراکز کو پکڑے رہنا اور چھوڑنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے اس کی سیکڑوں مثالیں موجود ہیں مگر بقول اور تحقیق حضرت مولانا عیسیٰ منصوری صاحب دامت و برکاتوں کے محاذ آرائی کی مثال دور صحابہ کے بعد سے لے کر اس وقت تک تاریخ اسلامی میں نہیں ملتی جمل اور صفین وغیرہ کے پیچھے خوارج اور روافز تھے مگر فتنہ خبیصہ پاکستانی عالمی شورہ رائیونڈ کے پیچھے تو دشمنان اسلام کا ایک بڑا مافیا کار فرمائیں فیلحال یہ موجودہ ترتیب سیرت ان بزرگوں کو برداشت نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ان کا مرکز میں قرار مرکز سے فرار میں تبدیل ہو گیا اور پھر اس ترتیب کے خلاف زبانیں کھلنے لگی شور مچانا شروع ہو گیا کہ کام کا نہت بزرگوں کی ترتیب سے ہڑ گیا وغیرہ وغیرہ دعوت انصاف قورینی کرام آپ خود فیصلہ کیجئے کہ مذکورہ بالا قدیم مرووجہ خرابیاں اگر رک دی گئی اور اس کے عیوز سیرت تیبہ والا نظام اگر چل پڑا تو اس میں کیا خرابی ہے اور لوگ کیوں کر یہ کام نہت سے ہڑ گیا کہتے ہیں مرکز کے خلاف مہم شروع تو پھر جو ہونا تھا وہی ہوا یعنی وہی فطرت انسانی عبداللہ علی حرف ان پر غالب آگئی اور انہوں نے مرکز کے خلاف خاص کر مولانا سعج صاحب کے خلاف تدبیرے کرنے لگ دے اور کمزوریاں ڈھونڈنے لگ دے آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ سارے نظام مرکز کو قرآنی ترتیب پر لانے کے لیے ایک عرصے دراز لگ جائے گا اور مولانا سعج صاحب کے ہوتے ہوئے تو یہ امر ہی محال ہے لہٰذا پہلے انہی کا پتہ صاف کر دو اب اس کے لیے کوئی وزندار بہانہ چاہیے تھا تاکہ مولانا سعج صاحب لاچار اور بیار اور مددگار ہو جائے اور انہیں مرکز سے بے دخل کرنا آسان ہو جائے انگریزی میں مثل مشہور ہے کہ کسی کتے کو مارنا ہو تو پہلے اسے پاغل قرار دو پھر مار دو اسی مثال پر عمل کرتے ہوئے اس گروپ کے شاتر دماغ والوں نے مولانا سعج صاحب کے خلاف تین سازش رچی پہلی سازش یہ رچی کہ مولانا سعج صاحب دعوتی کام میں بزرگوں کے نہت سے ہٹ گئے مگر فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورہ رائیون والے اپنے اس دعوے کو دلیل کے ساتھ ثابت نہیں کر سکے دوسری سازش دوسری سازش یہ چلی کہ مولانا سعج صاحب کے نظریات اور معتقیدات گمرہ کن ہیں بزرگوں اور صلف سے مختلف ہو چکے ہیں اور اس پر دار العلم دیوبن کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور فتوے جاری کرائے مگر ان دونوں باتوں کا علماء تبلیغ اور بیگر علماء حقانی نے سراحت کے ساتھ جواب دیا اور دار العلم کی طرف سے مولانا سعج صاحب پر لگائے گئے فتوے کی ایک ایک بات کو قرآن اور حدیث اور صیرت طیبہ کی روح سے رد کیا دار العلم دیوبن کے مفتحان اکرام سے آج کی تاریخ تک ان دلائل کا رد کرتے نہیں بن پڑا اور ہم کئی مرتبہ درخواست کر چکے ہیں کہ خدارہ ہماری تحقیقات اگر درست ہیں تو ہماری حمت افضائی فرمائیں اور اگر غیر درست ہے تو اس کا رد فرمائیں مگر آج تک چپی اختیار کی ہوئی ہے تیسری اور آخر سازش کچھ بن نہ پڑا تو عالم شورہ کا انتخاب عمل میں لایا گیا اور کمیونزم عقائد پر مبنی اس عالمی شورہ کے رد میں علماء تبلیغ اور مفتحان حقانی نے اپنی تحقیقی دلائل اور بیانات اور مقالات کی اس قدر بوچھار کی کہ شورہ بکھر کر چور چور تو ہو گئی مگر اپنے ساتھ ساتھ دار العلم کی توقیر اور تقریم کا بھی بیڑا غرق کر گئی مولانا عرشد مدنی صاحب مددل لہو شورائیت کی ابتداء میں خوب تائید کی اور خوب مظمت کی امیر محترم مولانا سعید صاحب زید مجدہو کی ان الفاظ کے ساتھ کہ مولی صاحب ابھی بچہ ہے اس کا علم کچھا ہے اس کی تربیت نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ مگر اب سر پر مسئیبت آ پڑی اور مرکز نظام الدین سے ملحق مسلمان دار العلم دیوبن کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جو پہلے دیکھا کرتے تھے تو اپنی صفائی دینے پر آگئے کہ دار العلم غیر جانب دار ہیں حالانکہ مفتی اب القاسم اور مولانا عرشد مدنی صاحبان نے جانب داری نبھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی بنگلہ دیش جلا کر راک کر دیا اب پاکستان کا وہی حال کرنے کے لئے یہ فتنہ باز یعنی عالم شورہ کراچی پہنچی ہے الٹماس ابھی بھی وقت ہے کہ دار العلم دیوبن اور مولانا عرشد مدنی ایک بیان جاری فرمائیں جن میں وضاحت فرمائیں کہ دار العلم دیوبن کو تبلیغی کام سے اور ان کے امیر مولانا سعید صاحب سے کوئی رنجش نہیں ہے ان کا رجوع اور مراجع مقبول ہے اور مرکز نظام الدین اور اس کا امارتی نظام مبنی برحق ہے شرائیت اور اس کا شرائی نظام غیر شرائی اور کمیونیزم پر مبنی ہیں اور سراسر گمراہ کن اور باطل نظام تب جا کر مولانا عرشد مدنی صاحب کی اور دار العلم دیوبن کی جان چھوڑے گی ورنہ جون جون دیری ہوتی جائے گی اتنی ہی دار العلم کی شان مخدوش ہوتی جائے گی اس لیے کہ ہم کبھی پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں پہلے تو ہم اکیلے لکھتے تھے مگر الحمدللہ آج درجن و مفتیان اکرام اور علماء عزام نے لکھنا اور بولنا شروع کر دیا ہے فللہ الحمد شورا کو قبول کرنے کے لیے فتوے کے ذریعے بلیک میلی جب ہر طرح سے شکست یاب ہو چکے تو دار العلم دیوبن کو استعمال کیا گیا اور مولانا سعاد صاحب کی تقاریر کے ٹکڑے ٹکڑے جمع کیے اور دار العلم دیوبن سے فتوہ مانگا کہ اس طرح سے کہنے والے کو آپ کیا فتوہ دیں گے ان لوگوں نے سنت نبائی رضا خانی اور قادیانی یہ گمرہ لوگ الفاظ کی گرفت کرتے ہیں پوری عبارت اور تحریر نہیں پیش کرتے بلکہ ٹکڑے پیش کرتے ہیں اسی طرح مولانا سعاد صاحب کی تقریر کے ٹکڑے پیش کیے گئے اور مولانا سعاد صاحب سے کہلوایا گیا کہ عالمی شورا کو تسلیم کرو ورنہ دیوبن کے فتوے کا سامنا کرو اس بلیک میلنگ کی بیان کی کلپس اور تحریر بھی موجود ہیں حق اور سچ بات کہو اگرچہ جان گوانی پڑے پس اگر اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو یقینا ان کے لئے بہتری ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا سچائی پر مضبوطی سے جمع رہو اگرچہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ سچ کہوں گا تو اس میں جان چلی جائے گی یقینا سچ بولنے میں تمہاری نجات ہے سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف اور یقینا جب بندہ سچ بولتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ صادق لکھا جاتا ہے اسی طرح سے جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی جہنم کی طرف اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے یہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے جھوٹ مفات پرستی کے لئے بولا جاتا ہے سچے دیندار عالم مفتی قاضی منصف سب یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ سامنے والا حق اور سچ بات کہہ رہا ہے مگر اپنی قوم زبان علاقائیت وطن کاروبار مرات اور چندے کے خاطر اپنا ایمان بیچ کر علانیاں جھوٹ بولتے ہیں یا تعویلات کے ذریعے جھوٹ بولتے ہیں اور حق اور انصاف کا گلہ گھوٹتے ہیں اسی لئے اللہ رب العزت جو انسان کی ساری چالوں سے واقف ہے علان فرما دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے رشتہ دار تمہاری قوم سے نہیں مگر نکاح وغیرہ سے رشتہ دار بن چکے ہیں اور مال اور کاروبار اور چمچماتے ہوئے مکان جو دل کو بھا جانے والے ہیں یہ سب چیزیں محبوب اللہ سے اور اس کے رسول سے اور دعوتی محنت اور محرکوں سے تو انتظار کرو اللہ کی پکڑ گا اور اللہ اس طرح کے فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا فائدہ آپ حیران ہوں گے کہ قوم پرستی ایک ایسی فولادی طاقت ہے کہ اس کے سامنے بد پرستی کی طاقت بھی کچھ نہیں بہرحال یہ وہ حقائق ہے جن کا جاننا ہر تبلیغ ساتھی کے لئے ضروری ہے ارباب حل و عقد جلے پر نمک نہیں چھڑکتے وہ تو مرہون منت ہوتے ہیں خدا ترسی ان کا پیکر ہوتا ہے طرف داری سے انہیں ایسی نفرت ہوتی ہے جس طرح شرق اور بدعت سے اللہ تعالی دین کے نام پر جتنی کوشش اور محنت ہو رہی سب کو قبول فرمائیں خاص نصیب فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمد اللہ رب